لے جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں آپ میں نے بھی پڑ چکے ہیں منافقی نیسے کرتے ہی تھے حالانکہ وہ کھلے نہ تھے وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے کہ لڑنا نہ پڑے اور اگر ان پر مدینے کے طراف و کناف سے فوجے داخل کر دی جاتی پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو اس مطالبے کو بھی پورا کر دیتے اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تخیر نہ کرتے اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے احد کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے اور اللہ سے کیے ہوئے احد کی ضرور باز پرسوگی جڑا پندہ رب نہ وعدہ کر دے اللہ نے انہوں پچھڑا ہے یہ بیعت کیا ہوتی ہے کہ یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ کے نبی حمدین کے کام میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو منافق بھی کرتے تھے مگر جب وقت آتا تھا ایسا تو پھر بدھوڑ جاتے تھے بانے یار صلی اللہ مارے گھر کلے پڑے ہیں یار صلی اللہ مارے گھر میں کوئی نہیں ہے یار صلی اللہ مجھے یہ مجبوری ہے یار صلی اللہ مجھے یہ مجبوری ہے جان چھڑاتے تھے کہ اب لڑنا پڑے گا مرنا پڑے گا فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز کوئی نفا نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدد کے سوال زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے وہ لوگ اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائیں گے نہ کوئی مددگار بے شک اللہ